موسیقی بنگلا دش کے انٹرنل میٹرز میں انڈیا کی مداخلت انڈیا کی انٹریفیرنس کے خلاف وہاں پہ بڑے پیمانے پہ انڈیا آؤٹ کیمپین چل رہی ہے اور سکسسفل بھی ہو رہی ہے اب اس کے اگینسٹ انڈیا کی جانب سے بھی یا پرو انڈیا الیمنٹس جو موجود ہیں بنگلا دش کے اندر بھی موجود ہیں ان کی جانب سے ورود آ رہا ہے ان کی جانب سے کاؤنٹر آ رہا ہے اور وہ انڈیا آؤٹ کیمپین سٹارٹ کرنے والے لوگوں اور اس پہ بات کرنے والے لوگوں ہم جیسے لوگ جو اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو انٹی انڈیا بھی بول رہے ہیں اور ترہ ترہ کے الزامات ان کے اوپر لگا رہے ہیں سلاودین شہب چودری صاحب جو کہ ایک بڑے جنرلسٹ ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لگایا میرے اگینسٹ پناکی بھٹاچاریہ کی اگینسٹ الجزیرہ کی اگینسٹ اور دیگر جو جنرلسٹ اور دیگر جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں ان کی اگینسٹ انہوں نے ایک الزامات سے بھرا ہوا آرٹیکل لگایا اب اس کے جواب میں میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں آرگیومنٹس کا جواب الزامات سے نہیں آرگیومنٹس کا جواب آرگیومنٹس سے دے اب لوگوں کو بتائیں اگر آپ نے نیرٹیو بیلڈ کر آپ نے کاؤنٹر نیرٹیو بیلڈ کر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے لوگوں کو بتائیں کہ میں کاؤنٹر نیرٹیو بیلڈ کر رہا ہوں انڈیا آؤٹ کی اگینسٹ تو لوگوں کو بتائیے کاؤنٹر نیریٹیو میں الزامات سے کاؤنٹر نیریٹیو نہیں بنتے فیکٹ سے بنتا ہے لوگوں کو اب یہ بتائیے کہ کیوں ضروری ہے انڈیا کی انٹرفیرنس جو ہے انٹرنل معاملات میں کیوں ضروری ہے یا انڈیا کیوں ضروری ہے اس پہ لوگوں کو بتائیں اس پہ ذرا ہیلتی دسکیشن کرتے ہیں اب آج انہوں نے اس کی بجائے کیا کیا ہے انہوں نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا ایک اور آرٹیکل انہوں نے لگا دیا میرے اگینسٹ اور پیناکی کی اگینسٹ لیکن اس آرٹیکل میں ان کی ایک ڈیڑھ شہری پکڑی گئی ہے انہوں نے آج کیا کیا ہے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور یہ آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے تاجل اسلام کے نام سے کہتے ہیں فرانس پیٹرنائزز انڈیا ہندو ہیٹنگ ازرائیل بے شہر اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ تاجل اسلام نہیں ہے یہ سلاہ دین چودری خود ہی ہے اصل میں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں جو سلاہ دین چودری صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا اسی بلیڈز کے اندر اس میں وہ کہتے ہیں انٹی انڈیا ایلیمنٹس لانچ وائل پروپگنڈا اگینس بلیڈز اس آرٹیکل کا درہ یہ حصہ دیکھئے ریسنٹلی ان انٹی انڈیا ویوٹیوب چینل نامڈ دہ بلینک پیج آفیشل بلا 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 it may be mentioned here that bnp and its ideological allies including jii are funding patronizing and running india out notoriety in bangladesh while recently ڈھاکاز leading english newspaper the daily star published a lengthy opinion editorial criticizing blitz and me for branding bnp as an ultra islamist and al qaeda connected forces انہوں نے daily star زبردست news outlet ہے bangladesh کا daily star میں regularly پڑھتا رہتا ہوں بہترین ان کو بھی انہوں نے سنایا اب درہا اس کا یہ ایسا آپ نے دیکھا تاج الاسلام کے نام سے جو آج آرٹیکل چھپا ہے ہو بہو ہنڈرڈ پرسنڈ ڈٹو کاپی یہی چیزیں کاپی پیسٹ کر کے اس میں لگائی گئی ہیں اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا یہ دیکھئے ذرا دونوں حصے دیکھ لیجئے ایک یہ سیم تاج الاسلام بھی وہی چیزیں کہہ رہا ہے جو کہ سلاح دین چودری کو against me بھی لکھا ہے انہوں نے تاج الاسلام بھی against me لکھ رہا ہے یہ ذرا حصہ دیکھئے against me دونوں کہہ رہے ہیں against me تو یہ apparently یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی بندے کے لکھے ہوئے آرٹیکل ہیں تھوڑا سا اس میں modify کر کے نام change کر کے انہوں نے تاج الاسلام اور سلاح دین چودری کر کے انہوں نے ڈال دیا ہے تو editor کی salary سے پچاس ٹکا میرے خواہ سے کاٹنا چاہیے بری editing کیے می کو بھی change نہیں کیا می لکھا ہے دونوں میں می می تاج الاسلام بھی می بول رہا ہے سلاح دین چودری بھی می بول رہا ہے کون سا می ہے بھائیے دونوں میں سے کون ہے اچھا آخر میں صرف ایک question میں پوچھوں گا سلاح دین چودری صاحب سے میں نے کہا تھا ان کو کہ ذرا healthy discussion کرتے ہیں پھر لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ decide کریں گے کہ کون ٹھیک بول رہا ہے کون ٹھیک نہیں بول رہا ہے let's engage in a meaningful debate میرا ان سے آخر میں ایک ہی question ہے I hope یہ مجھے اس کا answer دیں گے میں نے ان کو کل کہا تھا کہ I'm not into India because India ایک عرب چالیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے دنیا کا کوئی بے وکوف ترین شخصی ہوگا جو کہ اتنے زیادہ لوگوں کا انٹی ہو ہوئی نہیں سکتا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ملک کے against نہیں ہوا جا سکتا آپ ideologies کے against ہوتے ہیں آپ سوچ کے against ہوتے ہیں آپ کی سوچ thinking جو ہے وہ کسی سے مماثلت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی سارا game سوچ کا ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا میں بی جے پی کی رس ایس کی سوچ کے خلاف ہوں انڈیا کے خلاف نہیں ہوں they are not India moody is not India moody ایک leader ہے اس کی ایک party ہے ان کی ایک ideology ہے اور میں اس کے against ہوں انڈیا کے against نہیں ہوں میرا آخر میں آپ سے ایک question ہے اور میں آپ کو request کرتا ہوں آپ جواب دیجی گا اس کا اگلے article کے اندر کہ آپ بہت زیادہ pro India بھی ہیں pro BJP pro moody ہیں آپ بہت زیادہ آپ کے articles کے اندر صاف طور پر نظر آتا ہے writingز میں آپ ان کی بہت زیادہ side لے رہے ہوتا ہے اور اس کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے منگلہ دیش اور انڈیا کے جو دلی relations جو نا بڑا close relations اس کے لیے بڑا ضروری ہے wrong ایسا نہیں ہے party آتی ہیں جاتی ہیں ملک اپنی جگہ پر رہتے ہیں partyوں سے relations نہیں بنتے people to people contact سے relation بنتے ہیں بھائی جان لوگ relations بناتے ہیں partyوں relations نہیں بناتی تو مجھے یہ بتائیں آپ یہ جو اتنا زیادہ ان کے favor میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم anti-India بول رہے ہوتے ہیں تو BJP تو political wing ہے RSS کی جن کی آپ تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں وہ تو political wing ہے RSS کی اور RSS جو ہے جو کہ BJP کا پپا ہے وہ believe کرتا ہے اکھنڈ بھارت پہ ابھی پچھلے دنوں ہی RSS کے چیف موہن بھاگوت کا آپ کو میدرائے statement دکھاتا ہوں موہن بھاگوت نے کہا اکھنڈ بھارت will become reality before RSS چیف amid name change row responding to a student's question at an event in ناگپور موہن بھاگوت said that اکھنڈ بھارت will be reality in coming years اکھنڈ بھارت بنے گا آنے والے سالوں میں اب ذرا اکھنڈ بھارت کا map دیکھ لیجئے یہ map ہے بھائی جان اکھنڈ بھارت کا غور سے دیکھئے غور سے پاکستان تو ہے یہ اس میں بنگلہ دش بھی ہے اس کے اندر اکھنڈ بھارت کے اندر بنگلہ یعنی کہ ہم بنگلہ دش پہ بھی قبضہ کریں گے یہ کہنا چاہ رہے ہیں بی جے پی کا جو پاپا ہے بی جے پی is just a political wing of rss وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بنائیں گے یہ جو بھی ایک imaginary چیز ہے ایک بالکل سفید جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ کسی دور میں یہ مولک ہوا کرتا تھا ہمارا تو اس کے اندر تو یہ بنگلہ دش کو بھی ڈال رہے ہوتے ہیں تو how can you justify this expansionist ideology کیسے justify کرتے ہیں آپ اس کو یہ تو بنگلہ دش کے خود کے خلاف ہے بھائی تو آپ ایسی ideology کے کیسے favor میں باتیں کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اور باقی ان کے against جو بولنا ہے وہ غلط ہے آپ دیکھئے انہوں نے اس میں تبت بھی ڈالا ہوا ہے recently یہ تبت انہوں نے پتا ہے کیوں ڈالا ہے تبت انہوں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ جو بنگلہ دش ہے اور بھوٹان اور نیپال اور پاکستان ان کے دریاؤں کا بہت سارا حصہ بہت سارا پانی یہاں سے آتا ہے تبت سے تو ان کو پتا ہے کہ یہ جو ملک ہیں یہ different قسم کے ہیں they are not India تو وہاں پہ اگر قبضہ کریں گے ملٹائل ان کو اندر سے کمزور کر کے ان کا system corrupt کر کے ان کا defense system corrupt کر کے پھر قبضہ کر لیں گے ان کو اوپر تو وہاں سے revolt آئے گا اندر سے مضاہمت آئے گی مطلب اندر سے گوریلا forces اور یہ سارا آخر میں وہ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو blackmail کرنے کے لیے یہ یہاں پر تبت سے بیٹھ کے پانی بند کرنے کا plan ہے ان کا کہ نیچے جو پانی آ رہا ہوتا ہے ان علاقوں کا وہ ہم یہاں تبت سے اوپر سے بند کر دیں گے تاکہ پھر نیچے جو مضاہمت ہو رہی ہوتی ہے ان کو ہم control کر سکیں water کو use کرتے ہوئے تو تبت کو صرف اسی وجہ سے انہوں نے ڈالا ہوئے otherwise تبت اور انڈیا بلکل دو الگ الگ دنیایں رہی ہیں شروع سے لے کے تو اس question کا آخر میں مجھے جواب چاہیے آپ سے کہ آپ ان کی اتنی زیادہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ بی جے پی کی جو ideology ہے وہ expansionist ideology ہے وہ قبضہ کرنے کی ideology ہے کہ ان کے اوپر یہ بھی ہمارا ہے بنگلادش بھی ہمارا ہے پاکستان بھی ہمارا ہے اور افغانستان even افغانستان بھی ہمارا ہے تو اس expansionist ideology کو آپ کیسے support کر رہے ہوتے ہیں کس وجہ سے support کر رہے ہوتے ہیں اور کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ideology جو ہے یہ party جو ہے اس کی against بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا کے against بات کرتے ہیں اس کا جواب آپ ضرور دیجئے گا آنے والے article کے اندر